اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آور چینل کیسے ہیں آپ سب تو یہاں پہ جو ہے مورننگ ہو گئی تھی اور بچے جو ہیں وہ اپنے ان کے ٹوائز تے یہاں پہ وہ کھیل رہے ہیں اور یہاں جو وہ سیکھ رہے کے جو ہے کسا کھیلتے ہیں پول تو ابھی میں صبح کا جو چائے ہوتی ہے بریکفاس کی تو وہ لے کے یہاں پہ بہار آئی ہوں تو صبح کا ٹھنڈی ہوا چل لی تھی وہ بہت ہی اچھا اچھا لگ رہا تھا تو یہاں پہ جو ہے وہ صوفے بنے ہیں کہ یہاں پہ آپ بیٹھ کے جو ہے وہ آپ انجوائی کر سکیں اور سامر جو ہے آپ ویو دیکھیں تو یہ یہ بھی ایک بان فائر ہی ہے یہاں پہ بھی آگ لگتی ہے تو یہاں اب جو ہے پھر ہم بریکفاس کر کے جو ہے پھر ہم سارے جو ہے فیملی ہم باہر جا رہے ہیں گھومنے کے لئے ہم نے کہا چلے تھوڑا سا جو ہے پاس میں کوئی آس پاس جو کوئی پارک وغیرہ ہوگا یا کوئی ویو وغیرہ ہوگا تو جائیں گے تو یہ جس طرح ایریا تھا تو اس طرح لگتا ہے یہ سے بنا جو ہے وہ مری میں آیا وہ ہو تو ہم جو ہے وہ سارے بچے شچے جو ہے بچہ پارٹی اور سارے بڑے پارٹی سب جو ہے نکلے تھے اور جا رہے ہیں اپنے سیر کی طرف تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جیسے جو ہے وہ ٹائم آگے جاتا ہے تو اسی جو ہے وہ گرمی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے وہ گرمی لگنے لگی تھی لیکن ساسا جو ہے وہ ہوا بھی چل لی تھی ہم نے گاڑی کے جو شیشے ہیں وہ بند کی وجہ کیونکہ بچے ہیں تو ان کو کوئی تھڑ نہ لگ جائے تو راستے میں جو ہے بہت اچھے اچھے ویوز آئے تھے اچھے اچھے جو ہے وہ ہاؤس پر تھے جیسے فارم ہاؤس ہو گیا یا دوسرے جو کارٹیج بغیرہ ہو گیا اس طرح ہو گیا تو یہاں پر جو ہے یہ ہم جا رہے ہیں وہ بھو وہ بنو اس کا نام ہے صحیح پرنانس نہیں ہو رہا تو یہ یہ بیچ ہے تو یہ تھوڑا سا تھوڑا پاس میں ہی ہے ہم گاڑی میں گئے تھے تو یہ لکھے یہ لکھے ویلکم ٹو وو بونو پار تو یہ جو ہے یہاں پہ یہ بیچ ہے سوڑا تو ہم نے کہا چلے یہ بیچ جو ہے اس کی سیر کرتے ہیں تو وہاں جیسے گئے تو اتنی تھنڈی ہوا تھی ہم تو سارے اڑنے والے تھے کہ اتنی تھنڈی ہوا لگ رہی تھی پہلے جو ہے وہ گرمی ہو رہی تھی پھر جب یہاں پہ آئے تو اتنی تھنڈی ہوا ہوا اتنی تیز ہوا کہ ہمیں تو اور کوئی نظر بھی نہیں آیا ہم نے کہا بس جلی سے جو ہے وہ جو اپنا تصویریں وغیر ہوتی ہے فوٹو سیشن وہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو تو اسی جو ہے میں نے کہا ولاگ آپ کے لئے کیپچر کر لوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی دکھا سکیں پھر ہم واپس جانے لکھیں ہم نے کہا چلے ساتھ میں جو ہے وہ بچے وغیرہ تو ان کو کوئی ٹھن وغیرہ نہ لگ جائے تو اس لئے جو ہے بس ہم تو اسی جو ہے تصویریں وغیرہ ہم نے لئے ہیں تو اسی ویڈیو میں بنائی ہے اور تھا تو اچھا لیکن اگر ہوا نہ ہوتی تو تھوڑی دیر اور رکھ جاتے لیکن بس ہم نے جو ہے وہ جلی لے کی ہے واپس واپسی کی کی ہے بس تو اسی کر کے پھر اپنے گارے میں بہتیں کیونکہ بہت بہت تھنڈ ہو گئی تھی وہ تھنڈ لگ رہی تھی بہت زیادہ تو میں نے کہا چلے جو ہے بچے جو ہے وہ خوش ہو رہا تھے ان کے لئے تو یہ نئی چیز ہے ورنہ تو یہ لوگ جو ہے زادہ تر گھر میں ہی ہوتے ایک گھر ہے پھر سکول ہے پھر گھر ہے تو یا پھر گروسی کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کے لئے نئی چیز تھی تو میں نے کہا چلے تھوڑی دیر کے لئے بچے جو ہے وہ پھر دیکھ لیں خوش ہو جائے تو یہاں پہ یہ سنکنگ آف ڈی وابونو 1879 اس کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو جس کے نام پہ یہ بنا ہے وہ کون ہے کیا ہے اس کی کیا بیک گراؤن ہسٹری ہے وہ سارے لکھی ہو ہوتی ہے یہاں پہ تو بس اس کے بار بس جو ہے وہ سب بچوں کو ہم نے بٹھاری تھے گاڑی میں تو پھر یہ واپس ہیں تو پھر اس کے بار ہم نے یہاں پہ باربیکیو کیا ہے باربیکیو کا پلانت ہم نے کہا چلے جو ہے اس کو پھر باربیکیو بناتے ہیں اس کو بس اس کو اب وہ ویٹ کر رہے تھے تو اسی جو ہے اس کو آگ لگ جائے تو پھر ہم جو ہے اپنا باربیکیو وغیرہ جو ہے اس کو ریڈی کریں گے تو یہ مشین جو ہے باربیکیو مشین یہ انہوں نے خود خود یہ پروائیڈ کی تھی جو یہاں پہ ہم یہ کارٹش پہ رہتے ہیں ہم نے خود خود نہیں لے کے آئے لیکن آپ یہ دیکھیں کتنا اچھا جو ہے نا وہ ویو ہے اور کتنا اچھا لگ رہا ہے اور گرینری ہے اوپر جو ہے وہ کلاوڈز آئے میں نیچے جو ہے وہ سمندر ہے تو ایسے دیکھیں جیسے کسی نے جو ہے وہ پینٹنگ بنائی ہو تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اگر اس طرح کی بلکلی پیس کوائٹ جگہ تھی اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا تو اس کو دیکھ کے بہت سکون آتا ہے کہ بندہ جو ہے بیجی لائیو سے نکل کے یہاں پہ آ جاتا ہے تو یہاں پہ باربیکیو کے تیاری ہے وہ ہو رہی ہے یہاں پہ چکنز پہ آئل لگ رہے ہیں ایک بندہ جو ہے وہ باربیکیو کر رہا ہوتا ہے اور ایک بندہ وہ کچھن میں سب مل بانڈ کے چیزیں بنا رہا ہوتے ہیں اور ایک بندہ اندر کچھن میں چیزیں اس کو ریڈی کر رہا ہوتا ہے جو فریز والے جو ہم نے پہلے سے بھان گا گے رکھا تھا صبح کو ہی اور جو ہے جیسے اس کو کباب اگر ہے یا چکن ان کا مثالہ لگا کے پھر ہمیں یہاں پہ بھال لے آتے تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے باربیکیو کرنا ہے جیسے چکن ہے چپلی کباب ہو گئے تو بس اس کے اوپر جو ہے وہ ہم کباب رکھ رہے ہیں اور نیچے جو ہے وہ چکن تھی وہ چکن روست ہو رہی ہے تو بس اسی پہ پھر وہ ہم کھائیں گے اور اپنا جو ہے وہ انجوائے ہم کریں گے اب موسم بھی اچھا ہو اور ویکیشن بھی ہو تو ساتھ میں جو ہے اور فیملی ساتھ ہو تو باربیکیو کرنے کا یہ اپنا ہی ایک مزہ ہے تو یہاں پہ جو ہے بس اب اس کے بعد جو ہے جو کباب سے وہ ریڈی ہو گئے تھے پھر اب جو ہے برگر کی باری ہے جو بانز ہوتے ہیں وہ ہم بنائے سے تو ساتھ ساتھ جو ہے اس کو چکن چکن تو وہ ٹائم لگاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں فوائل کے اوپر ہم نے پہلے اس کو ٹرائے کیا تھا کہ فوائل پہ یہ بنتی ہے کی نہیں بنتی ہے تو اس کے بعد فوائل پہ جو ہے نا یہ بہت ہی کوئی ٹائم لگاتی ہے کیونکہ ہمیں جو ہے وہ اس ٹریک کرنے تھی لیکن پھر بعد میں وہ ہم نے ہر ہر آٹا دی تھی کہ فوائل سے جو ہے وہ پکنے کا نام ہی نہیں لے تھی اور بہت لیٹ ہو رہا تھا تو بس یہاں پہ جیسے پکتی کہیں جو جو سازم بٹا ہوتا تھا بار بی کیوں کہ تو اس کو دے 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 کہ بھئی آپ جو ہے بس اس کو کھائیں تو سازم جو ہے بھوک بھوک بھی لگ رہے تھے کیونکہ بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس کو بار بی کیوں کرنے میں تو بس جیسے ہوتا ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ جو بچہ پارٹی ہے ان کو دی تھی کہ بچے جو ہے وہ کھا لیں تو اس کے بعد جو ہے پھر ہم بعد میں آرام سے کھا لیں گے خیر ہے کوئی بات نہیں پھر جو ہے وہ اس پہ نے کہا کہ میں بنا لیتا ہوں تو اس کے بعد پہلے میں جو سسٹر تھی وہ کرے تھی پھر میں کہے تھی پھر سسٹر کی جو فرینٹ تھی وہ کہے تھی سب مل بان کے جو ہے وہ کرتے ہیں تو اچھا ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ہے بس وہ ابوں کی باری ہے تو میں کہے چلے میں بیٹھ کے جو ہے وہ آرام سے انجوائے کرتی ہوں اور ساتھ میں جو ہے وہ ہم کوک بھی انجوائے کرتے ہیں تو امید ہے آپ کو آج کا بلک پسند آیا ہوگا لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور پھر ملیں گے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ